السلام علیکم خواتین و حضرات آج جو غالب کی قزل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ مقتصر ہے لیکن ذرا مشکل ہے اس کا پہلا شیر ہے نقش نازے بوت تناز با آغوش رقیب پائے تاؤس پائے خامائے مانی مانگے نقش کہتے ہیں تصویر کو اور تناز کہتے ہیں ناز سے چلنے والے کو شوخ یا بے باگ کو اور مانی ایک مشہور مصبر گزرا ہے جس نے کہ نبوت کا دعا بھی کر دیا گیا اور پھر وہ ایران آیا اور وہاں پر وہ مر گیا تو وہ ایک مشہور مصنف تھا مصبر تھا تو اس لیے اس کا غالب نے اپنے شیر میں ذکر کیا شیر کا مطلب کچھ یہ ہے کہ اگر میرا شوخ اور بے باگ محبوب رقیب سے ہم بغل ہو کر نازر انداز کرنے لگے اور اس حالت میں اس کی تصویر کھینچی جائے تو مصبر کے لیے لازم ہوگا کہ مور کے پاؤں کو اپنا قلم بنائے پائے تاؤس یعنی مور کا پاؤں مطلب یہ کہ محبوب کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو لیکن جب وہ رقیب ہی آغوش میں پہنچتا ہے تو اس کا حسن و جمال اس قابل لے جاتا ہے کہ مور کے پاؤں سے جو کہ بہت ہی بدصورت ہوتا ہے اس کی تصویر بنائے جائے مور کے پاؤں کو قلم بنانے کے لیے غرض یہ ہے کہ مور ویسے تو آپ اس کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت جانور ہے لیکن اس کے پاؤں بہت بدصورت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں جبکہ ہمارا محبوب رقیب کی آغوش میں ہو تو اس کی اگر تصویر بنائی جائے تو وہ بہت بدصورت بننی چاہیے یعنی تصویر جیسے بھی ہو اس کو مور کے بدصورت جو پیر ہوتے ہیں اس کا قلم بنا کر اس سے بنانی چاہیے اگلا شعر ہے تو وہ بدخوب کے تحیر کو تماشا جانے غم و افثانہ کے آشفتہ بیانی مانگے تحیر کا مطلب ہوتا ہے حیرت میں رہنا اور آشفتہ بیانی کہتے ہیں غم کے حالت کو غم کی کہانی کو بیان کرنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب تیری بدخوی کا یہ عالم ہے کہ میں سر سے پیر تک حیرت بن کر خاموش ہو جاتا ہوں تو تو اسے ایک دلچسپ تماشا سمجھتا اور اس سے لطف اٹھاتا ہے لیکن اگر میں عالم حیرت سے نکل کر اپنے غم کی کہانی تیرے سامنے پیش کروں تو تو میری پریشانی سن کے بے مزا ہو جاتا ہے گویا میرا چھپ رہنا تیرے لئے دلچسپ اور میرا غم کہنا تیرے لئے تکلیف اور رنجش اور قدورت کا باعث ہے شیر ہے کہ وہ تپ عشق تمنا ہے کہ پھر صورت شما شولتا نبض جگر ریشہ دوانی مانگے ریشہ دوانی کہتے ہیں ریشہ دوڑانا یعنی جب کوئی دانا یا بی زمین میں اکتا ہے اور اس کے ریشے اردگرد پھیل جاتے ہیں اور انہی ریشوں کی وجہ سے زمین سے اس کو خوراک ملتی ہے تو اس کو ریشہ دوانی کہتے ہیں یہ عموماً ہمارے ہاں سازش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تپ عشق یعنی عشق کا بخار مطلب عشق ہو جانا تا نبض جگر تا کا مطلب ہے تک اور نبض جگر جگر کی نفس مطلب کچھ اتنا مشکل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے اس تپ عشق کی آرزو ہے کہ پھر شما کی لوگ کی طرح آگ کا شولہ جگر کی رگوں تک اپنا ریشہ دوڑا دے مطلب یہ ہے کہ جس طرح شما کی لوگ دھاگے کے ذریعے سے اس کے اندر تک حرارت پہنچا دیتی ہے اور پوری طرح گرم ہو جاتی ہے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک اسی طرح میں بھی عشق کی اس حرارت کا آرزو مند ہوں جو میرے جگر تک آرکے شولے دوڑا دے تو خواتین حضرات یہ پانچ منٹ کے اندر اندر ہم نے مرزا غالب کی غزم کے مشکل الفاظ کی معنی آپ کے سامنے بیان کی اور کچھ ان کا مطلب کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو یہ غزر اچھی لگے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تو پھر آپ سے ملتے ہیں مرزا غالب کی کسی اور غزر کے ساتھ کسی اور محفل میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی